جی میں ہوتا سخیری اس ویڈیو کے اندر میں ریکھنے والا ہوں کہ انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے آج کل پاکستانی بولرز کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کا جو بولنگ اٹیک ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے اوپر کمپیریزن انڈین میڈیا کا دیکھیں کہ کیا خوف میں ہے انڈین میڈیا کیا ڈر رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اپنے ویوز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کے سامنے رکھوں گا سٹارٹ کر جیسے جیسے پاکستان ورسز انڈیا میچ قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارے پیس اٹیک کا خوف بھارتی میڈیا پر بڑھتا ہی جا رہا ہے کبھی وہ کیا منطقیں نکالتے ہیں کبھی وہ اپنے پلیئرز کو ڈراتے نظر آتے ہیں کبھی ہمارے پلیئرز کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی پھر ہمارے پلیئرز کے ساتھ اپنے پلیئرز کا یعنی اپنے بولرز کا موازنہ کیا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے کہ اس وقت پاکستانی پیسرز خاص کر ہارس رہو نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی کا خوف کتنا زیادہ ہمارے اپننٹ یعنی بھارت کے میڈیا پر چھایا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو بھارتی بولرز ایکسپیرینس کے لحاظ سے تو پاکستانی ان ینگ سٹارز سے کہیں زیادہ آگے ہیں لیکن اگر ٹیلنٹڈ بولنگ سٹیٹس کو دیکھا جائے تو جتنے بھی میچز ہمارے ان سٹارز نے کھیلے ہیں ان سے وہ کہیں آگے نظر آ اور یہی وہ ڈر اور خوف ہے جو اس وقت بھارتیوں کو ستانے لگا ہوا ہے ان کے سابق پلیئرزوں موجودہ ٹیم مینجمنٹ ہو یا پھر ان کا میڈیا انہی تین کھلاڑیوں کے گل یعنی پاکستانی پیسر اٹیک کے بارے میں ہر ریپورٹ میں ان کی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے اور وہ برملہ اس بات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی پیسر اٹیک ہمیں اب ڈراتا دکھائی دیتا ہے اس سارے معاملے پر بھارت کا میڈیا اب کمپیرزن کر کے کیا ہم بات کرے تو یہ پاکستان کے بولر ایسے ہیں جو اپنے دن پر کسی سے بھی کم نہیں ہے یہ ایٹی کی ہم بات کرے تو اگر تو یہ بیٹن راول ہونے لی ہی باب ایکس پیڈینس ورسز یوٹ اور اس میں سکلز بھی کیونکہ آپ نے دیکھا نا چاہے آپ دویر اکس کے ٹی 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 ورلکپ کی بات کرو جب انڈیا کو ہر کا سامنا کرنا پڑا یا دویر بائیس کا آپ نے اسے دب دیکھا یا پھر ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا یہی نسیم یہی ہاریس یہی ساداب ساداب نے چار پہ چو بیس پچی سرمز دیدو دن مہ جی تو یہ ان کی بائیٹ آپ بولو گے کہ ان کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں تیکھنیک ان کی وہ مجبوت ہے ان کی ججوہ ان کے اندر آتا ہے ان کے ٹیلنٹ ان کے پاس کوٹ کوٹ کے مراوا ان کی ٹیم کے پاس بالکل ٹیلنٹ کی کوئی کمینی ہے اور آپ کو ٹیلنٹ اور ایفرٹی تیسے ہی ہوتا ہے لیکن اس ایکسپیرینس فرنٹ میں بھی اور وہ جو آپ نے ایشہ میں کر کے دکھایا تینوں بولوس نے یا اس پر آپ انڈین بولنگ اٹھاک کو دنیا بات نہیں کر رہے ہیں یہ بہت تگڑا بولنگ لینپ ہے جو آپ دنیا کے بیس تین کن ہوگی آپ اس ٹیلے سے کن تین کو گن ہوگی پیٹ کمینز میچل سٹارک آپ کے انگلینڈ سے بھی ہوگے دیکھو بات یہ کہ اگر آپ اس ٹیلے کی بات کرو چاہے آپ بات کرو پاکستان کی ورائیٹی لیپ ٹام سیمر کھا ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس شاہین اور مچل سٹارک ہے جو بھائی کسی بھی ٹیم کو دیری کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہی نیو لیپ ٹام سیمر اور ورائیٹی کو تمہیں انتر پڑھتا پڑھتا ہے ایک آپ کا رائٹ آم سیمر بولنگ کر رہا ہے ایک طرف سے لیپ ٹام سیمر بولنگ کر رہا ہے آپ کو دونوں کو الگ طریقے سے کھیننا پڑھتا ہے بلکل دونوں کو جو رائٹ آم سیمر ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ آپ کے جاتے کوشید کرتا ہے کہ بار آؤٹ سوئنگ کرو ایک آدھ اندری اور جو آپ پہ لیپ ٹام سیمر سیدھا پیڑوں میں مارتا ہتی بلکل وہ آپ کو دکھت ہوتی رہا ہے ایک طرف سے لیپ ٹام سیمر بولنگ کرے گا اور ایک طرف سے لیپ ٹام سیمر بولنگ کرے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے لیپ ٹام سیمر ہی اگر بولنگ کر رہا ہے تو آپ ایڈ جیسٹ کر جاتے ہو لائن اور میں اس کا ایک بڑے ایک جامپل دب دیتا ہوں بائیو کہتے ہیں بہت جلدی کمپیریسن پر آجاتے ہو میں کہتا ہوں دیکھو ابھی آپ نے نسیم شاہ کو شرلنگ کا کی وٹو پر فاس بولنگ کرتے ہوئے دیکھا شاہین کو دیکھا مجھے بس یہ ہے کہ ابھی نسیم کو دیکھرنڈ کا ایکسپوزر نہیں ہے جو آپ کے کمپیریسن جن سے ہم کر رہے ہیں بولکو پیشہ کب سے پہلے دلانے لگے پاکستان کے تیز گید باز شاہین، حارس، نسیم، واسیم سب دہل کا بچانے کے لیے تیار آنکرے دیرے گواہی خوخار ہے پاکستان کی پیس بیٹری آسفلیا، انگلینڈ، انڈیا، نیوزلینڈ سب ساتھان ہو جاؤ پاکستان کے گید بازوں کی تیاری خطرناک ہے پاکستان کے تیز گید بازوں کا توڑن نکال پڑا کبھی کسی کے لیے آسان نہیں رہا کیونکہ ہر دور میں پاکستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خوخار تیز گید باز رہے ہیں وہ چاہے وکار یونس وسیم اکرم کا دور رہا ہو شریب اکتر کا دور رہا ہو یا پھر ابھی شاہین افریدی اور حارس رعوف کا دور ہر دور میں پاکستان کے تیز گید بازوں نے وپکشی ٹیم کو ڈر آیا ہے اور کمال کا پرفارم کیا ہے ایسے میں اب جب ورلڈ کپ سامنے ہے تو ایک بار پھر سے پاکستان کے تیز گید بازوں کی بات ہونے لگی ہے کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے پیس بیٹری کی تیاری اور پردرشن رہا ہے اس سے تو لہی لگ رہا ہے کہ بابر کی کپتانی میں یہ ٹیم کہہ رٹھا دے گی شاہین افریدی کی اگوائی میں حارس رعوف محمد وسیم جونیر اور نسیم شاہ آگ اگلے کے لیے تیار بیٹھے ہیں شروعاتی اوبر سے لے کر انتیم اوبر تک یہ گیند باز خوخار طریقے سے گیند بازی کرنے میں باہر جائیں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ان سبھی کا سامنہ کرنا کیا کسی بھی بھلے باز کے لیے آسان نہیں ہوگا ابھی ہرس رعوف کو ڈی ای کرکت کے اتنے ایک سپوڑیا نہیں ہے تیڈوانٹی میں دی آر ورہا ہے دی آر ساوڑ دی بیس چونکہ آپ اور اکروس دورڈ ٹیٹوانٹی کرکت لگاتار کلتے ہو ہرس رعوف نشیم شاہ شاہین والے لیول پر کر پائیں گے کیونکہ ڈی اکرکت میں آپ نے زیادہ نہیں دیکھائے لیکن میں سپرائز نہیں ہوں گا کیونکہ ابھی تیسیلیز میں آپ نے دیکھا نسیم نے بھائی دھما گی تاراں بھولنگ کری ہے تیسیلیز میں تو اس کی ایج میں مچ جاؤ ایکسپیرینس میں مچ جاؤ وہ آپ کو تکڑا کر کے دے گا نہیں نہیں بالکل ہمارے چاہے نسیم کی بات کریں ابھی آپ نے تیسلیز میں دیکھا ہے بھی آپ نے کس طریقے کے گئرونے وہاں بھولنگ کری ہے ابھی دیکھنا باقی ہے ابھی آپ کو یہ ہے کہ اس ریدم میں کیسے آتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر میچیز وائل دیکھو گے ایکسپیرینس ہمارے پاس بہت ہے لیکن اگر تیلنٹ وائل دیکھو گے تو یہ بولر آنے والے کے سپر اسٹار ہیں آنے والے دو تین سال میں نسیم اور حریصہ بہت بہت بڑے بولر بنے والے ہیں اور دنیاں کی باس بھی کرنے لگ گئی ہے دیفنیٹلی کیونکہ جیسے ہمارے سراج اوپرتے پر ستہ رہے نا اسی طریقے سے آپ کے پاکستان کے وہاں پر آپ نسیم صاحب اور حریص راف ہے دیفنیٹلی اور میں نے بس ایک پاکستان ٹیم کو میں نے ایسا دیکھا ہے جو فاس بولرز اس طریقے پروڈیوز کرتے ہیں جن کے ساتھ میں کیوئل اگر experience associate نہ کروں کہ بھائی اگر نسیم نے 8 مچیں کھیلے تو وہ کیا کرے گا آپ نے ٹیٹوٹی ورلڈ کپ میں دیکھا آپ نے اتیاز دیکھا ہے اس نے دنیا ہلا دی تھی بھائی انہوں نے سوری میں ماں بھی جاؤں گا اس نے مکرم صاحب ہو گئے آپ کے وقار یونس انہوں نے رول کر آئیٹیز نائنٹیز پھر شاہ بکتر انہوں نے ارلی ٹوئنٹیز اس نے دھوم مچا دی بھائی انٹرنیشنل کی ریڈ میں پھر آپ کے محمد آبیر آپ نے سترہ اٹرہ سال کا ایک لڑکا لمبے لمبے بار آپ کو لگ رہا ہے اس نے دنیا ہلا دی جب تک کھیلا اپنے آپ ہی اپنے کریر کا نقصان کرا محمد آسیف آپ کے ہو گئے اور بیچ میں ایسے قوالیٹی محمد سامی محمد سامی راہول ایک ایسا فاس بولر شاہ بکتر ریٹ کرتا ہے کہ یہ سب سب بڑا بولر بن سکتا تھا تو یہ ہی ہے میں ان کی فاس بولنگ میں ان کی پیز بولنگ بیٹری پہ نہ کبھی سوان نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب کون آ جائے ہر کوئی راہول ہے احسان اللہ محمد سامی سیراج بھومرا اور ہر کیا پرسینٹیج آپ دو کے ہر دکھ پان لیا راہول دی پھر بہت ہی ایک میں دیکھیں ایکسپرینس فرنٹ پہ کیونکہ پچاسوار کی گیم ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپرویٹ بہت آپ کہہ سکتے ہیں نا ایکسپروزیف سیل فیک دیا پھر آپ ہلکے پڑ گئے یہاں پچاسوار تک انٹینسیٹی سیم ہونی چاہیے تو میں ٹی ٹی ونٹی سے کمپیر نہیں کر رہا پچاسوار تکڑنا کوئی ایکسپرینس چاہیے لیکن پاکستان کی ٹیلنٹ گونا آپ ہلکے میں لیتے سپیشلی فاس گولنگ کو میں بیٹری میں کہہ دوں ایکسپرینس کا بہت بڑا رول ہوگا پچاسوار گیم میں کیونٹی گیم آپ کو الگ چلانی ہوتی ہے پچاسوار گیم تو آپ کو نیکس لیول چلانی ہوتی ہے یہ بھی تیاری ہے اور پھر اس کے اگلے بھی تیاری ہے مطلب بولرز تو آتے ہی رہ رہے ہیں بھائی بولرز کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ بات بھی سچ ہے بہت پڑیا بات لگی مجھے جس سے میں بہت زیادہ اگری کرتا ہوں اس انڈین میڈیا کے ڈسکیشن میں کی آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایکسپرینس کتنا ہے یار انگلینڈ کے کھلاڑی پر اتنا ایکسپرینس ہے وہ بہت بڑیا کر جائے گا اس سے ڈرنا چاہیے انڈین بومبرا پر اتنا ایکسپرینس ہے یا پھر کسی اور پلیئر پر اتنا ایکسپرینس ہے اتنی سالت اس نے کھیلیں اتنے بگٹ لیں یار اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے لیکن پاکستان کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے وہاں پر یہ بات تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ نسیم شاہ جیسا بولر کبھی بھی کچھ بھی کر جاتا ہے شاہین شاہ افریدی کم ایکسپرینس بولر جو دس پانچ پندرہ سال کھیلے ہوا پلیئر دیتا ہے کون فیڈینس کے ساتھ یہ بات دھیان میں رکھنی پڑے گی تو کسی کو بھی کم نہ سمجھیں کسی کی بھی عمر پر نہ جائیں کسی کے بھی کم ایکسپرینس پر نہ جائیں یہی کرنا پڑے گا انڈین پلیئرز کو کہ یار ذرا دھیان میں رکھیں ذرا فوکس رکھیں پاکستان سے میچ ہو تو یہی سوچنا پڑے گا کہ یار یہ بندہ چھوٹا ہے اٹھارہ انیس سال کا آئے بیس سال کا آئے لیکن یہ لڑکا کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کہتو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ باقی میں آگری کرتا ہوں یہ بھی جو بھی ڈسکیشن تھا کہ پاکستانی بولرز ٹاپ پر رہتے ہیں اور ان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ مہنگا پڑ سکتا ہے انڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی